موسیقی 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 کیا چٹ دے پنجاب بچوں سی آسی راوی تم بلکل پرلے بننے لاغ پاگ سات میل ساڑھا پینٹ سی اچھا جی کرتارپا صاحب گردوار صاحب تو ہوں لاغ پاگ سمجھ لو کہ مہارڈلی چھ سات میل اچھا جی گیرہ بارہ کلومیٹر لالو جی 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 تے جدوں سنتالی دی وانڈ ہون دی ہے او دوں تیک ساڑی راوی تو ایس پاس جدر ہون پر رہ رہے ہیں سنتالی دن بعد ایتھے سنو چلی پرندہ بھی نیسی جاندہ کوئی رشتہاری نیسی لینہ نیسی لینہ نیسی جی بیلکل اوپریتر تیسی راہ کھڑی دنیسی پتہ جی رادر جے میں ایک لاغ کھان تیتوانو ساچنی لگنی کہ میرے تببر دا ایک وی جی او دن تی کھا جی دروار صاحب مطا دیکن بھی نیسی آیا اچھا جی کرتارپور صاحب جہاں ننکانا صاحب جا کے اپنے آپنو جا پنجا صاحب جا کے ہی اپنے آپنو ساڑی کرتی ٹھیک ہے جی سنتالی دی وانڈ میں لے تببر ساڑا اوجڑ کے نارو والت سیل دے جی ہونزیلا بان چکی ہے جی 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 پین ندو کے ساڑا اچھا جی وہ تببر ساڑا اوجڑ کے آیا اور وہ میرے ایک وڈی پین وہ آٹھ سال دی سی اچھا جی پرنسپر منجید کار اچھا جی میرے بڈے بیر جڑے دراہا تو پینسپر ریٹائر ہوئے نے سوانسنگیل وہ دون ساڑے تین سال دے سی جی تے میرے اونا تو چھوٹے اور میرے تو بڈے پای صاحب بٹالے رہندے نے پر سوانسنگیل اچھا جی اونا تو بارت لگ پاک ساتھا ٹھمین نے سنتالی دو باد دے اچھا جی اور وہ چڑے سنتاپ نے دکھ نے وہ اجے تک می ساڑے تببر دے نال نال توڑ دے ہم ہم اچھا جی اچھا جی اچھا جی جو چیتے کر لینے آتے ساڑے اندر ایک پیڑ جاگ دی ہے بلکل وہ پیڑ سوانسنگیل دی جی وہ ہی پیڑ بڑی بڑی کھور کھر کے ساڑے سرینہ دیراچ بھی آن دی ہے سنتالی دو باد ساڑے کچھل آٹمنٹ جڑی سی وہ کولار پینڈا بلکل ہی علی والدے نیڑے گجرپورا پینڈا ایک پاس سے ایک دمودر ایک پاس سے وہ تھے ساڑے تین سال ساڑا ٹا پر ہوتھے رہا ہے گرداس پر جلا گرداس پر جلی بٹا رہی تسیل جی جی پھر پکی الارٹمنٹ دے بھی ساڑا پینڈ بسند کوٹ ہو گیا جتھے میرا برد سندہ ہے انسو ترونجہ دے بچھا جی وہ تھے پرائمری سکول چی میں پانچ مطم پاس کیتے ہیں موڈلی ہیں تیانپور شریب آوالال ہائی سکول چو میں دسمیں پاس کیتے ہیں انسو انتر دے بچھا تے اسے سال ہی کڑا آفگان ناچ کالج کھول گیا گرنانک کالج جتے اوٹھے میں بی اے پارٹ وان تیک پڑھائی دو سال کیتی وہ دوں بعد پھر میں انہوں لوگانے پہ جیتا کہ بڑے پای صاحب جتے جی جین کھالسہ کالج پروفیسر سی جی ایتھے آکے میں انسو کہتر دوں بعد لگ پہ گھا روپ چیتے ہیں ایتھو ہی میں پڑھائی کیتی پہلہ جی جین کھالسہ کالج چوں پھر گورنمنٹ کالج ام اے کیتی یونیورسٹی پیشن ہولڈر سی میں اس کر کے روزگار بھی سا اکھا مل گیا دو راہی پہلے ایک سال پڑھایا پھر ساڑھے چھ سال میں جگران پڑھایا لاج پتر اے کالج چھے اچھا جی اور تیس سال میں اپنے جاپ کھیتی بڑی یونیورسٹی دیو پڑھایا پڑھایا تے جدو میں ریٹائر ہویا تھے میں انہوں لے گئے گروہ کاشی یونیورسٹی تلونڈی صاحبوں والے میرے مہتر نے جس نیر سے تاڑیوال وہ کہاں لگے کہ سانو یار تیری لوڑ ہے جی میں کہا میں تنکمہ جا بندہ میری لوڑ کے تنوں پہکے کہیں دے نہیں تم ساڑھے نارے چال وہ میں نے ہوتے ڈریکٹر پلاننگ انڈ ڈیویلمنٹ بنا کے لے گئے تے اٹھ مینے بعد میں محسوس کیتا کہ جنہوں میں نے پیار کر دینے ہو دے ساونا میں انہوں نے کام نہیں کر کے دے رہا اچھا جی میں آپ انہوں نے کہا میں کہا یار فاتح ہے جواب فاتح ہے میں محسوس کر دا کہ میں اپنی ورث نہیں پوری ٹرانسٹٹ کر کے دے رہا تے میرے مانتے پا آرہا تے میری پروارک کچھ لوڑا میرے کہ میں پینڈی ایتھے لوڑیاں رہاں جی میں پھر اٹھ مینے بعد اٹھ مینے بعد چھٹکے آگیا پر میری کمائی ہے کہ میں بٹھنڈے ڈسٹک دے سادھ مرادے لوکانوں محبتی دے ہمتی لوکانوں بہت نیڑوں بیکسکیا اوکے میں جی اس یونورسٹی تا جے فارمیٹو سامان سیا جے اس ساری سی یونورسٹی ہو وہ دے بہت ساری لیبر جیڑی سی و نیڑے نیڑے پینڈا دی سی ٹھیک اسی دو چار بڈے سماغم کرائے ہو دے بہت جیڑے لوک ہوتھے آنے جاندے سی او سارے لوک پینڈا دے سی جی جی سب تو یادگاری گیا اللہ جتو میں سمجھ دوں میں اس لیوٹ دٹ ایری ہے اسی یونورسٹی چے اس وقت موکھ منتری سی سا پرکاس سنگھ بادل جی انہا نو بلالیا سی ایک ایڈمسٹریٹو بلالا کٹنک رونا سی جی اسی ایک منومنٹ بنا رہے سی کے اوٹھے اس منومنٹ باستے لیبر جیڑی لگی ہوئی سی سویرے موکھ منتری نے اونا اور او لیبر رات نو و جتی کام کر رہی ہے ایک کڑے کو سال دیگال ہوگی چودان دیگال چودان دیگال ٹھیک 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 اور ساری لیبر جڑی سی اور اسی مائیگرینٹ بندہ ایک بھی نہیں سی ٹھیک وہ نال نال دیگال لوگ سی جی میں انہوں نے کہا میں کہی آر اینکری لنگر بمکواد تو انہوں نے روٹی پانی کہتا ہے نئی 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 سردار جی تو اسی کی کوئل نہ کرتے ہو روٹی پانی اسی کار جاکہ کہنا آتا ہے ٹھیک باتچ میں اپنے اوفیسرڈان پوچھا ہے اسی پیش میں اپنے ای کار پوچھا ہے اسی نی تیرنہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسی پیش میں مہینے ہوگی نہیں اسی اے دیگار دیں شاد بہنی ہے یہ اے ایڈے سادے لوگ پنجاب چاہی بازستے ہیں جی 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 میں ایڈے سات جانے ہو سات جانے ہو مرید کر لیا ہونے میں ایڈے الانگ کے در پیار آن لگیا جی دوسری کل دیدی کلدی میں صدیت کرنی چاہاں اٹھو سبزت کے دن میں عائلی طاقتدہ یہ لوگا رہے ہیں تو میں اس نے جانسان سے بافتہ قبول کے دن میں وہ اللہ چکر میں اسیاں آئے ہیں اور سبزوں کیوں سبزوں کی اکثر چکھ رہے ہیں میں نے ہی سبز رہے ہیں یا کیا لوگاوں میں نے باگ پٹکے ہیں اگلے والے دن میں نے انگوروں میں نے چکھ رہے ہیں وہ کسی خاص رہے ہیں جنہی سبزیں راہے ہیں سبز سبزوں کی زیادہ تھنے سبز رہے ہیں اس لئے ہیں میں پruption کے دrost پر ایک منکائے دائمین zemго passed نکھر دائمین چھوڑیں جنگز پرگرگر بھی آپ کہنا جميع لوگ آجتے ہیں س mystیکھ کریل بنائے لی اندلہSm ہیں کیونکہ çocuk جسود کرنے بھی سیسpolit انداءد زندگی سیسٹ imaginar پسوار سے بھی دائمین سو مجھے دی ترتی تو یونیورسٹی دا جڈا تاٹا سفر رہا جمیں تو سی دسیا کے بڑے پایسا بے در پلاونے سن توڑے بڑے پین اوہی سکھے انہوں نے پرابت کی تھی ہوئی سی پرواردے بے چھے ہو جاکا اوہی سکھے دا محول سی جاکدار تی تورتی تورتے کوئے پین پایان وہ اس طرح دی لگل لگی؟ نہیں اس طرح نہیں سی اس طرح نہیں سی اچھا جی اس طرح نہیں سی وزا ریزن ہے جی کہ ساڑھے اسکار دے ویچھے اس پینڈ دے ویچھے جی صرف ساڑھا ٹبر سی دے ویچھے سارے پینڈ پراپوس سے اٹھ ہوئے اچھا جی تے دوسری کال جیڈی صرف تو مہتہ پروڈ ہے کہ پارٹ ڈکشن تو پہلا مجھڑا ساڑھا پینڈ سی وہ سپینڈ دے ویچھے کوئی تسمی پاس نہیں سی اچھا جی ساڑھے اپنے شریکے کے بھیلے سوی جی ایتا ہے خوشکستم سے ساڑھے پرواردی سمجھ لو کہ ساڑھے پو آجی سب تو بڑے سی جڈے سردارنی بالکاور انہوں دے شادی دستے کچھ نالے دے ویچھے لڈے والا ویچھے پینڈر یہ دے بارے کہانی بڑی اچھی اندہ سنگھ سر نے دے اس پینڈ بارے جی وہ دے دانکشو سپینڈ دے ویچھے اتھوں دے کپٹن پاک چین کو رامل ہوگی جی وہ بہت دلدار سی ایجوکیشن دے جی انہ نے ساڑھے پروار نو جیونا سکھایا ٹھیک اور پردن دا شوق پایا انہ دے سب تو بڑے سپتر کرنے عربان سنگھے ویچھے پرس مرندر جی سنگھے آج بھی جیواندے جاگ دینے ساڑھے ویچھے انہ نے انہی ہمتنال جنہ تغنبانہ رشتہ داری دے سی انہ دے ماسی دے پتور اسی مامی دے پتور میرا کھل کوئی چھڑے کوئی نہیں جن تردک بہاں گئی ہونا دے انہ نے ایجوکیشن دے رہی تو رہے سارے آنوں ٹھیک بہت 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 کینا سب نیدے کے ڈے دیا بڑے洲 مامی دے رہے زیادہ بہت 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 بہداد میں سمجھ ہدا 레ک constantly اسے گو شک الوڑ طا کے پہت سے پہنٹ رہramento کن یہاں میرا ککھ نہیں ہے یہاں میرے ماں پیان دی سادگی ہے میند ہے یہاں انہاں ٹبران دی مڈایچ پروار دی جنہاں نے سانوں جیون ٹنگ سکھایا انالیٹیکل آئی دیتی اور میں بڑے ماننا دستان لگیا تو انہوں نے کہا لے کہ میرے اجیدے اپو آئیدے بیٹے پرس ملندہ جی سن مڈایچ نے وہ ایک انسان ہے جنہاں نے ریٹائرمنٹ تو بہت چلا کیتا اچھا جنہاں اور ان لاکھا پاک ساؤ دے قریب انہاں نے نیشنل مومنٹ دے کتاباں لکھی ہیں بہت خوب رادہ ٹرانسلیٹ کیتی ہیں اور دو بڑے جنگ ازادی دے کیس نے پہلا لاہور ساجش کیس تے دوسرا لاہور ساجش کیس پہلا جسرابہ فانچی لگیا دوسرے دے بیچ شیط پاکسل فانچی لگیا انہاں نے ججمیٹس تھی ہیں بڑیاں فائلز ہوتھوں مگواہ کے لاہور تو وہ ایتھو پرنٹ پبرش کروائیں گا ٹھیک ہے جی مرلو عمر دے ایس ویڈیو انہاں میرے خیال نبی چھے ٹیر ہوئے انہاں تے دیکھ رو ہونہ تی سالہ بیت گئے ٹھیک ہے جی نبی سال دے قریب عمر بڑھ گئے انہاں انہاں نے ہونہ تک بھی کلم اجمار رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی گل صاحب ایک بریک تو بعد مل دیں گل بات نو اس سے اتنا جاری رکھا گئے موسیقی آپ کی دا فیر سوگت ہے جی پنجابی نیشنل دے ٹی پی پروگرام بچ انگل صاحب تسی پر وار وار با خوبی دسیا ہے یہ دسو کے یونیورسٹی والن تے تسی آئے کھیتی بڑی یونیورسٹی دے بچ اس نو تسی سامی دے لکھی چانس سامی دے اپنا کہ تاڑے بڑے پائی صاحب یہ تھے سان تو انہاں تے داخلہ بڑیا جہاں کوئی تاڑی اہو جی روچی سی تاڑی پڑھائی دے ویچ جہاں ساہت ایک روچی جڑی تو انہاں کھچکے اس پاس سے بلوں لگے میں آدھا بدیاں لور بیکھیا یار میں آدھا سامی نبی میں انہوں جی میں کہیں دے نبی تککیناڑا کسی نو آکھو بھی شاید کھالا اچھا جی نو اڑکے کسی نو کو چنگی جی کھانو وہ ہو جائے گا ہم میرے نہ ہو جائے جی میں جو دسمی پاس کی تھی تا میں کالچے داخل ہونا سی اچھا جی کاردے کان سائنس پڑھنی ہے مینو سائنس دو پہا ہوندہ سی فیصلہ چاڑ دیتا پھر پاج منو اندر جی سنگھ کو رانتے اچھا جو کان گے تاں جو کان گے وہ ہی پڑھا ہی کرنی ہے مہم لو دے ہنے میں وہ دوں آیا ہاں سی پا جی کھول پنچات بیٹھی بڑے پاہی ساب میرے جسوان سنگل پاچ منو اندر جی میرے کزن جی نیرین کالچو جی انیج پڑھا ہوندہ سی ہو دیتے انہوں نے بہت نیڑلے میں ترسی پرنسپر حری سنگھ جیڑے بہت بڑے بدوان نے بہت اچھے پرنسپر رہے ہیں جی انیج دیکھ پر پرامور کسی ہے انہوں نے ترنا نے فیصلہ کیتا کہ مگا لیتا ہوں مگا لیتا ہوں مگا لیتا ہوں اچھا جی میں بٹر گیا میں نے پڑھنی سائنس اچھا جی میں نے پہ آونا میں نے فیل ہو جاؤں پھر چنگر ہو چنگر ہو گئے جی میں نے فوج پر تکرہ جو اچھا جی اچھا جی ایک موقع نو ہور دے جو او میں نے پھر پنچات بیٹھی پنچات نے پھر فیصلہ کی تا اچھا جو انکروں ہری سنگھوں نے جو کینگ کے وہ ہی کرلیں اچھا جی پھر ہری سنگھ میں نے پاسے لیا کے پارک دے کر دے کے لان بڑھے چھو دے نکری لیا کے بٹھاڑ کے کے دے پی صحیح داس چھوٹے ویر پی تیرا جی کی کردہ کرنو میں نے کہا جی میں آرٹس پڑھنا ہوں وہ ہس پہ وہ کہیں تو سائنس نہیں پڑھنی میں نے کہا جی میں نے دار ہوندہ ہے لیتا سائنس کوئی انٹرسٹ نہیں اسے لئے کہ ہوں کہ موسیٰ پہ جی میں آؤ تو ہم او دکھے گھڑی دس می میں ہوگی گیار می میں ہوگی بار می میں ہوگی بی ای 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 می می ہوگی ناوکری بھی کالجز دے بیچہ پنجابی پراؤں دے پڑھنوں دے پر خیرسر پہ کے ساتھ پیابی پروفیسوروں دیسی چنگے کا اجت مانا رہے ہیں تو یہ نورسٹی ناکری ہی تھی لو جانے تو میں ارضی دیند میں محبت سے اگلتا ہے تو میری سنگھ نہیں کھایا بھی نہیں اچھا جی بھئی جگراون نکجہ شہر ہے ، بڑی اجت بنی ہے میں رائکوٹ پڑا انڈلاک کی ہیں ، بچہ سالتھا چھوٹا جائے تو سب بودہ دیں چھوٹا تسی نلتی نہ کرو سمندر ایلو دیاناو تھے کی پشان بڑھیں گی مشکلہ چھے ساڑھے چھے سال چیتے پشان بڑھیں گے جی 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 میں جل کوئی ان دیکھ دے ہیں میں ساڑھا ایک میتر ہوں تھا یہ کڑے کسان دیگالباد جی ہے ایک آل ہے انیساو بیاسی دی او دن تک کوئی ساہت ایک روچی نہیں روچی دے او دن پہلا میں جدو میں پڑھتا ہی سی نا کالج چاہ آگیاں جدو میں جی او دن تک تھا میں اپڑیاں مدلو میری کافتا ہوں میکزین نے شپن لگیاں سے اچھا ٹھیک ہے جی شپن لگیاں سے ٹھتر دے میری پہلی کتاب شرکی سے تو سی کنٹینو کرو ہاں جی ٹھتر دے پہلی کتاب شرکی سے ٹھیک ہے جی پھر وہ تو سماع شروع ہو چکا سی اہاں جاں جاں جی او جنو پیرتپال سالہ دوستوں دا سی انہوں میں کہی آتوں ایک کریم بھی پنجاربینہ پراؤسپیکٹ مواندہ اہود مواندہ سے عرضی فارم جا مینے کہی آتوں اینکر بھی عرضی فارم لائیں پارلا آنگے جے مگڑے مندھے کی سردارے اپلائی کار دیں گے نہیں کر آنگے جی میں وہ کٹے بچھے جے بننے آلے دوالے جے میں مدلو بندہ بھانے جانا نیر جانا جانا میں گا بھی اینکر ہی ہے بھی عرضی پیار جانے نہیں مندھے کیا مجھے لیا گئے؟ جی وہ دو ٹائمینے بعد انٹریوز چٹھیا گئے اچھا جی شارٹلیس تو ان کر لیا گیا ہے انہی تریکم تو انٹریوز ہے مہم میں بڈے پائی سرمسلہ کیتی ہو کہیں بھی یہ موقع ہوند ہے موقع کچھ آئیتا نہیں انہی نوکری جلی ہے ملدی نہیں ملدی نہیں وہ تو لالکھوں نے کہا بھی ہاؤس نٹ ملدہا سی اگریٹی نوکری دیو ٹھیک پرائیویٹ کال جائیں ملدی نہیں ہے ملدی نہیں ہے ملدی نہیں ہے آلیا سردارنی اس کے لیے وہ شخصو لیے وہ کچھ آئیتا بھی کونیتا کہ ہی بچھا سرکتا لیا گیا ہے بھائی انہی بچھا سرکتا لیا گیا انہی تریکم تو انہیتا دیو رہا بھی اب اب انٹریوز سبب انٹریوز دیتا انٹریوز میں انٹریوز میں خیم سنگل دریکٹر سیدھے ڈاکٹر کیا سناندھ پوری سی اکسپورٹ سی ستیپالا ناندھا اور ڈاکٹر انجید سنگھ سی میرے بہت میر بان نے اور میں سوال کیتا کہندہ بھی جہ تنہوں سیلیکٹ کر لی گئے کہ کتوں جائن کر سکتا میں کہہ جہ میں آج ہی نہیں جاندہ اور کہندہ بھی تنہوں چھ سال پڑھایا ہے چھ سال تنہوں انکرمنٹس ارن کیتیا ہے تنہوں تنہوں جو جائن کریں گا تنہوں جو سیجا ہو لیا ہے میں کہے جہ تس میں نے انکرمنٹس نہیں دیو گے تو میں ڈاکری جائن نہیں کرنی اچھا جی میں پیسے کٹ لیا گے نہیں ہونا ہے تھے کیونکہ میں اپنا پروار بھی پارنا ہے بالکل میں ان کے شہر چاونا ہے بالکل سستے شہر چاو ٹھیک ہے انہوں نے میں تو جی ساری انکرمنٹس دیتی ہیں جڑھیا میں اتھانکیتی ہیں سے تے میں تے پنجون دینے پائنٹ میں لیٹری ہوا گیا بس پھر چل سو چل سمجھلو بھی جیڑا ٹانگیڑے کو ڈیڑا حال ہوں دا ہوئے حال میرا ہویا تیس سال میں تھے نوکریک سائنس دی پر جو بشاہ اللہ رہی ہیں مایکروسکوپ تے فوج دی ہیں بندوکاں شاڑکے دے کالکے یونیورسٹی کےڑے دپارٹمنٹ دے وچے تسی ہی آئے تھا میری خوش قسم تیئے سی کہ میں اس دپارٹمنٹ دے وچے آیا جی جی دا ناسی پسار سکھا ہے پاک اچھا جی تے کم میرا ہوتے اسی کہ میں ڈاک رہی کسانہ نو لٹریچر پڑھونا ہے وگیاننا سبندت تین شرینیاں سی او دے چھوٹے کسان 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 چالتا ہوں تھے لیب ٹو لینڈ اچھا جی پر یوگ شاہ اللہ تو کھیتاں تک اچھا جی او دے وچے ساڑے واقق زلے آنچے واقق فارمر سی گئے انہاں واستے ساہت تیار کرنا تیار کر کے پھر اسنو ڈاک رہی پیجنا انہاں دے اتراؤنے وہ پھر وگیانیاں تو دے اسیسمنٹ کراؤنی وہ سال کے بعد ہی کی ہویا کہ جدو کامپورا ریڈے پہ آئی سیا جے تے کومنیکیشن سینٹر گرہ سنچار کے اندر ریا اتھے جڑا میرا بہت سے ڈاکٹر نزید سنگھ سیا تھے پسار سکھا پاک چھے او ننو اپوائنٹمنٹ میلے گی سنچار کے اندر ریا سارا ٹی وی ریڈیو، اخواراں انہوں نے کوئی نمید کردی جی انہوں نے وائشنا سنوکیا کہ میں میں تا کامیاب ہوں سکتا ہوں کہ میرے نال گرپا جاندوں پر اید دیو تھا انہوں نے خیلی میرے ٹانسور ادھر کروالی تے پھر میں سمجھلوں رتی سال سنچار کیندر جو میکزین چنگی خیتی نمید ایڈیٹ کرنے کام پلاس چنہ ریڈیو نمید سکرپٹ جاندے سی خاص کر کے پلیننگ باستے تھا ہور ٹیچر سی، ٹی وی باستے ہور ٹیچر سی جنہیں خبارانچ سپلیمنٹ پر شروع کر رہے خیتی بڑھنے سے بند ہوتا وہ میری اور اکرن جیسے مراندیسان جی سوچتا پرتاب سی کہ ہر ہفتے ایک صفحہ پورے دے پورا خیتی بڑھئی دم ریڈیٹ ہوندہ سی جی اور ہوتھے رہے کہ اس ہی کچھ نمی کام کیتے جنہا دے بچوں آڈوک ایسٹسنا ہی بھی ایسی خیتی بڑھئی سندیش لوکاندہ کو بچایا اچھا دی ایمینٹ سنگر سو گیت رکار کروایا جیسے اندربی بیج نے بڑی کوپرٹ کیتا سا نو اسی طرح دے ناری اکھ پرالی جوڈا ایک سنگر سی بڑی اچھے انہ نے کیتا جس دیو یملہ جات نے رکار ڈنگ کروایا سا دے نار اچھا دے ناری اچھا دے ناری اچھا دے ناری اچھا دے ناری سکھنین ساڈا ایک بہت اچھا سٹوڈنٹ سی گا ہے ڈاکٹر سکھنین اس نے پہلی کیسر جلی بنائیا سی بلیے کانک دیئے جیس ڈپارٹمنٹ بھی تُس ہی کیتا ہے بس ہمہ کم کیتا ہے اس نے کئی ہستیاں بھی پیدا کیتے ہیں خاص طور پر میڈیا ہستیاں جنہ نے بڑا نام کھمایا ساڈے دا لسٹ گنا گا تو شاید شام پیجا بھی ساڈے دو چار مہ جڑے مین پر مکت اسی سامی دے سب تو بڑا دا نام ساڈہ جنرلزم دے چھونڈ تک ہویا ہے اس وقت مونٹے ساڈے دو اڈیٹر نے ساڈے سٹوڈنٹ جیڑے نے رمیش من آئے کے لیے ہندوستان ٹائم جیڑیڈر نے یہ تھے رسیڈنٹ ایٹر چندگاڑ چھا اور دوسرے ورندر والگیا جڑے پہلے پنجابی ٹیوون دے اڈیٹر اور ہونے اس وقت جاگ رہنا پنجابی ٹیوون دے اڈیٹر نے یہ ساڈے دو میں سٹوڈن ہیں ایسے طرح دن آلے ہی پرانیاں جو جگنی ہیں پاڈی پی پی ایس گیل جڑے ٹیوون دے بیورو چیف رہیا ہے سیم از دا کے سوڈنڈر سود جڑے بیجنس سٹینڈرد دے بیورو چیف ایسے طرح پراب جوات سنگھے ٹیوون دے بیورو چیف رہیا ہے پی ٹی سی دے بیورو چیف رہیا ہے اس طرح ہون بڑے لوگ نے کچھ اندینیانی ادمنیسٹریشن چلے گے جنلزم دے پڑے کر کے موڈے جڑے ساڈے سنچار کندر دے بچھ جڑے نال ڈیپارٹمنٹ سے ساڈے کامنکیشن دے جڑے بچھ بڑے جنلزم دا دپارٹمنٹ جی 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 وہ دا حال ایسی کہ پڑے 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 مل جاندہ سی میرا اپنا بیٹا ہونے جو ایک ہے پنیو جو دوں کہ جی دے بیورو چیف رہیا ہے مکمل نال ہی اسنو انڈین ایکس پرس نے آئر کر لیا اور ٹی بیورو چیف رہیا ہے اور ٹی بیورو چیف رہیا ہے جاو گورنے دے بچھ ایسی دے کلاس مناب سرے یہ ایک مطلب وہ اس تھا دی ایک خاص خاصلت سی کہ اتھے کمپیریٹیو سٹیڈی دے بہت موقع ہے جی یونیورسٹی دے بچھ کلا گیاں ایک پکھی نہیں ہے اور جی میں میں یہ یونیورسٹی دی تھا دے کالچ ہندہ تو میں ساری زندگی کسی نوبلہ ریٹن ملی نہیں سی سکنا تو میں جڑے پنجاب دے بچھ حرین کلاب دے اسری پتا میں ڈاکٹر نورمن ای بورلاگ جی سارچ دے انٹرنیشنل لیول دے بڑے سائنس دانس رہے نے دیتو کیونٹا انہوں نے کٹوکٹ پندرہ ملاقات ہے میری یہ یونیورسٹی کر گئے ہو سکی ہے؟ بلکہ جی ڈاکٹر گردیو سے خوش نے جنا دیا رائیس نلسمند تا بریٹیز جڑی ہیں پورے ورڈ دے جنون نے جنا جنون جپان پرس کر ملیا نوبل پرس دے براپرد ہے وہ میرے بڑے پر آلا رشتہ تا ہی بڑھ سکتا ہے یونیورسٹی سی میں اسی طرح مالی میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ انہا انٹیمیٹلی علمپین پرتبالسوں نے مل سکتا ہے کوئی انہا انٹیمیٹلی ڈاکٹر خیم سنگل جی مل سکتا ہے وہ لوگ کانا چلی ساری کالبات ڈاکٹر ایسر جوڑو بر گئے کان میں ڈاکٹر ایسر جوڑو بر گئے کان میں مطلب سابقا ویت منتری سی پارت دے اور وہ دے مونٹ ٹیک سنگھ ڈاکٹر ایسر جوڑو بار گئے انہاں دے ایسر جاڑو بار گئے انہاں دے وائیس ڈاڑی ہوگی انٹرنیشن کارنمس تھی او تھے حاضر سی انہاں دے انٹریکشن جو بینیفیٹے ہویا کہ او سارا میری ٹینک کی چپانی چڑھ دا رہا جی 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 چیز کوئی نہیں گل کرن دی جی ٹھیک ہے جی بریک تو بات گل بات ایسی طرح جاری رہ گی بہت ساری انگلہ باتاں جی باقی میں ایک بار پھر تو آپ جی دا سوا کتا ہے گل بات گروپ جن سنگل جی دے نار جاری ہے گل صاحب یونیورسٹی دی تسی گال کیتی ہے تو اٹھے ساہت ایک سفر دی بات بچ گال کرانگے یونیورسٹی دی تھوڑی یہ کریئے تو اسی بڑے بڑے وقتیں دے نام لے کے جڑے تھے جنہاں نے تھے کم بھی کیتا ہے نوکری بھی کیتی ہے ایم ایسر اندعوہ دے نارگ کو ملاقات ہوئی ایم ایسر اندعوہ نارگ میری ملاقات یونیورسٹی دے ساکھوں تا ہوئی دو تینواری بعد نہیں ہوئی اچھا جی پر اوڈا سی چراسی تو لے کے جنہاں چاہروں جیوے ستاسی شاید انہاں جلائی چے ڈیت ہوئی ہے جی انہاں لما ساماں پنجابی سارت اکارڈمی لو جاناچ میں انہاں دا اگزیکٹو میمبر سی و میری پردان سی جی اوڈا جنہاں جنہاں پہنٹی چاڑی پنجاب ملاقات ساڑھیاں آپسٹے پچھ بہت نیڈلیاں ہوئی گیاں جی پان ستر چل کمی کھا دیاں ملے ہی نہیں ملے انہاں دا صبح آجڑا سینا وہ سچ مجھے پیور گا سی وہ کلے بیروگریٹ نہیں سی کلے وہ بائشنس میں نہیں سی کلے وہ پردان نہیں سی وہ سچ مجھے پیور سی وہ تو انہوں سکھاؤں دے سی جی 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 وچرنا کمیں ہیں گل کمیں کرنی ہیں میں بھی پردان دیاں اس سے اکیڈمی جیدی پرنے ڈاکٹر امیل سردہ با پردان سی پر میں جدھوں پشلی اگزیکٹو دی رپورٹ دی کنفرمیشن کردہ سی نا منٹس رو کنفرم کردہ سی تو میں لکھ داندہ سی کنفرمڈ پنجابی شاہد اکاڈمی دا پردان ہو کے میں لکھ داندہ سی کنفرمڈ پر ڈاکٹر امیل سردہ باتا کی لکھ دے سی پککا کیتا یہ ہے کوئیٹوینٹ ہے جی 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 کنفرمڈ بھی وہی چیز ہے پککا کیتا بھی وہی چیز ہے اور ڈاکٹر امیل سردہ باتا ہے وہاں ایڈے ہارٹ ٹاسک ماسٹر سی تھوڑا جانو بارے ساندھ سو کہ اکتاو چووی کنٹے پنجاب بارے سوچ دے سی ایتھو دے بندے کے ہو جونے چاہی دے ایتھو دے بیوروکرٹ کے ہو جونے چاہی دے نے ایتھو دے لوکان دا پہراوا خوراک آپس چاہی دے بچرنٹ آنگ ویراست پر تھی بطیرہ سڑکاں کنڈے لگے اور برک بوٹے پیڑنگے دیا فسلاں بمبیاں تے لگیاں ہویاں موٹران دے آلے دو آلے دا محول تریمتاں کی کھان دیاں نے کی پین دیاں نے کی میں جہون دیاں نے کی میں رین دیاں نے کراں جی رشتہ ناتا پرواند کی ہے ایتھو تک دے فکر رو باپو کرتا سی سویک ترانہ نالونا دے دماغ جب پوری تشبیر میں اگر نا جب ایک دا بڈا بندہ اس تر تھی نہیں پتہ نہیں کتنا پیدا کرتا پتہ نہیں کتنا پیدا کرتا وہ بندہ نہیں سی یارو میں تا کوئی بندہ گوشتہ نہیں کریں میں دکھا کہ وہ نکا جا رب سی یہ رو نے ہاتھی پناہوس آ رہی ہے انہوں چیتہ آگے ایک دن بھی بابا بودہ جی تی یاد کوئی نہیں کتھونانگل تیم پہ ایجی تھی اوٹھو جمع جائے سی نا پبا بڑا جی یادگر رسار تھی پھر یاد آگیا بھی جڑی انگلوں سے خمار ہوئی ہے اوٹھ یادگر کوئی نہیں فروز پر فیرو شہر دیکھو فروز شا ٹیم پیج لیتی جی 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 اوٹھ یادگر رسار تھی پھر چتچا آگیا کہ لودھانے شہر دے جتھے جتھے اجار تھا ما پنگیا نے یہ تھے گلاب کے ناؤک آئے جانے تھے روز گارڈن کیوں نے منایا جانے لوڈھانے دے بھی چھے روز گارڈن مناتا ہے ایڈا بڑڈا پھر لکھ بک چاڑی ایک کردے بھی چھے اوٹھوں بعد چتا آگیا بھی مانڈی کو بینت کردے مطلب بپاری نے یا اوڈیوکپتی نے مطلب نوڈ شہر پندو میں کم ہی کوئی نہیں کردے جی اوٹھے بندے اللہ بھی انہوں کہیں دے اوٹھے کوئی چیچ آج دی بنا لو روز گارڈن مناتا ہے لوڈھانے دے بھی چھے روز گارڈن مناتا ہے لوڈھانے دے بھی چھے روز گارڈن کے لئے کہ کنان کشتاب دی لانگ چاہ لیے مطلب کش کارکر لو کم پیسی خرچی جانتے ہو جمع کری جانتے ہو کنان فول سکول بنواتا ہے باوہ پنجاب دے بھی جتے کتے فالدار بھوٹا شڑک دے کنڈ دے لگیا ہویا جاتے کتے فالدار بھوٹا لگیا ہویا آج بھی کھڑا پاکستان نے اجھڑکی آیا زمین دے مال کا نہ حق ساری لینڈ کنسولیڈیشن جیڑی 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 لگا لیا نا جی او دے وچھتا او نمبر دوڈ پیشن تے سی اچھا جی پہلی نمبر پیشن تے جیڑی پندلہ کوئی ذکر نہیں کردہ میں جو ذکر کرنے گیا کرو جی وہ صداح طرلوگ سنگھ سی ان بھی آئی سی ایس اپسر سی ہی وز ڈیریکٹر جنرل انڈرو ڈاکٹر ایم ای سالن آباب ہز ڈیفٹی ڈیریکٹر جنرل جی انہ دوہاں نے رڑکے ٹوٹل پنجاب دی جیڑی ساڈی سی اب تو ڈپلا کرے الارٹمنٹ خاص کر کے اجھلے بسیبہ والے ہیں دی شیٹلمنٹ والے ہیں دی وہ ساری جلندر چھ بنا کے دنیا پر دے دوخی آ رہے ہیں ٹھیک تھا ہوا دیتا اور یہ جان کے کہ کیلے لوگ کے سر تیرے بچنے دے کاملہ جب میں انہوں نے پتا سی شیخ پورا یا لائل پور دیاں بارانچ جڑے لوگ اجڑ کے آئے ہیں خاص کر کے لیڈا برک تپایا انہوں نے ترتی ہیں کہ خلیے چاہیے ہیں کھلی ہیں زمینہ تو شاڑے کے آئے ہیں کھلے کے ماؤل چلنگے وہ سارے ہریانے جبار دیتے ہریانہ وہ دن تک لاتھ مارا دیتا رہتی سی جدہوں یہ لاتھ مارا سے پہنچ گئے لاتھ مارا دے تک رہا ہو دے پا میں ہون تک نہیں آیا کہ چنگی گالتے ہیں پر انہوں نے بیچ ایک کلچرل ایکو جڑی آئی وہ دے چاہے ویکاس دی ایک نیشنل ڈیری رسرچ انسٹیوٹ کر کے انہوں نے لوگوں نے ترقییاں کی تھی ہیں یونیورسٹی دا ایک سینٹر جدہوں ہسارچ بنیا او دی بھی یوجنا کاری کی تھی ڈاکڑر امیرسمند آبا کیوں کو سوڑے وہ پنجاو دے ویتر کمیشنر بکاس سی جو دے یونیورسٹی بننی سی کنال بننی سی ایک ہچ کلو جانے لیا دی پھر کہیں دے کہ تین کیمپسے دی بنائے جانگے ہمچال پردیش واسطے پالامپورچ بنے گا بلکل ایک ہسارچ بنے گا جتھے انیمل سائنسز دا رسرچ ہوئے گا بیٹنیز دا رسرچ ہوئے گا یہ کتھے کولو بناتا ہے ہیڈکوٹر لگانا بناتا ہے اور اس قسم دی پلننگ کی تھی کہ ایتھو دا پڑے حجم ہونڈا ہے وہ روری ڈیویلمنٹ دے پینڈو بکاس دے ایجانٹ دے روپ چکم کرے گا بلکل اس سے کھیتی بڑی بکاس دیگا نہیں کرے گا وہ لوکر نمی سفرنے دے گا یہ ویجن سی ڈاکٹر امیسمند آباتا ہے ٹھیک اچھ پھر انہوں نے جڑی ریٹائرمنٹ دے گا جیڈی انہوں نے روکی پڑے انہوں نے بندگیا لے رات ارپی انہوں نے کتے نمی سیر کرائی جاندے اس بندے نے ہسٹی آف اگریکلچر ان انڈیا تے تین والیم دے بچ بڑی کتاب لے کی اچھا جی جیڈی گورنمنٹ آف انڈیا دے آئی سی آر بڑی سنسطہ وہ پبلش کیتے ٹھیک وہ بہن والے بندے نہیں سی ٹھیک نکر پا آگے انہوں نے کھونڈی چکنی شامنو فیٹ ہیڈ سیرتے پونہ تے سیار کیمپس چکم رہنے نا آل کدیو دے آل سادہ تلو جنگ سندو ہے اپنے حرپی سندو دا فادر کدیو دے آل سادہ ہری سنگ سندو ہے جیڈے لینڈسکی پا آفی سے سیدن ستی تے کلے کلے بوٹے نمیل رہنے جیتے کتے تانی سکھی ہوئی داس رہنے جیتے کتے کٹفول کھڑے ہوئی جی 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 یارو انہوں نے بندیاں نیسی پنجاب نیسی انہوں نے ایمانی ایمانی یونیسی کیمپسوں باہر لہر سرسار سیارتی کھڑے ہوئی ملکہ پہلی بریو انہوں نے چوڑی کروائی ہو دیپٹی کمیشنر جیت سنگھ چٹھا سیلو گانے بلکہ انہوں نے چوڑی کروائی پھر ہورس ہنو بڑی یادگاری کال کرکے پھر ہورس ہم کریں دیپٹی کالو بارے لکھ ہی بات بڑی کام دیگار دیپٹی کالو باہر میکزین شیپیونا دی دیت سنگھ وہ اس کو کہ ہم نس رتن وہ تو دیری پاری کلا کرتا ہے وہ اس و دیسی رے ہو اچھا جی بلکہ وہ کہنے میں دیسی بانکے آگیا تو میں نے فون آیا آیا دیپٹی کالو بید دیپٹی کالو بید اسے دیپٹی کالو اچھا جی ہاں دستو میں نے آباب بولنا پاہی نہیں سمجھنے دے بھی میں نے آباب بولنا مدللہ امیس انہوں نے دا بھائی ہے ہاں سر ہاں سر دستو کیوں کہ بڑے سیندے بیروکریٹسی بطی ترتی دے کہہ دے آئی ایسی اسی ہو جی کہہ دے اس وائش سانسوں اندر کر دے میرے لوائے جینے بوٹے بڑھاتے نہیں سارے اچھا جی ہم ریخ سنگھ چیممہ وائش سانوں دے سارے اچھا جی انہوں نے کچھ نمی پلانک کرنواستے کچھ ٹریز جڑے جی پٹوا دیتے تھے انہوں نے انجھ لگتا سی بھی میرییاں جڑے بڑھاتے ہیں بوٹے جڑے جڑے بڑھاتے ہیں بچیاں ماں کہتے مکہ دے رویا رات میں دو کنٹے رویاں یہ سوچ کے کہ یہ درختانے موٹ چاہتے ہیں انہوں نے انہوں نے پہتے ہیں جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کورڈی ہونا پینٹ سی جی بودھنا اور ہر سال دے بچ ایک ہفتہ پینٹ جا کے نکر پا کے بارٹی جمبان دیاں پرکے بارٹی ہیں ہر سال دے بھی ایک ہفتہ جوڑے یہ ڈاکٹر ہمیں سر اندعوہ ایک ہور انسیدٹ لڑھ سلا ہوگا ڈاکٹر ہر پا جنس میں دے وال بڑھ جے بھی لے بھول دے ایڈمیسٹرٹو ممبر پچاس کی دکھالا ہے اچھا جی میں وہاں اگزیکٹیو سی تے آگے تے انہوں نے چیف کے صدلیک فنکشن دے بیچے تے ڈاکٹران دا واکرین دے بھی ہاں تیرا ناہر پہ جان ہے کہتے ہیں ہاں سر میرا ناہر پہ جان ہے تو مکسر جمعہ سی کہتے ہیں ہاں جی مکسر جمعہ سی تو پرنسپل سے کبھال سکتا ہے مونڈا اچھا جی ہاں جی مونڈا ممی ہوتے پڑے ہیں اچھا جی میرے خیال ہے اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی ہر کسے انہوں نے سی کام کین دے ہو بلکن اچھا جی پروگرام میں سے تنا جاری رہے گا ایک بریک تو بعد مل دیں گا بہت روچ گلہ ہو رہی ہیں اور اپنے درشکان تک ضرور پر چوندہ جتن کرانگے اگلے حصے بچ پنجابی نیشنل ٹی وی دیکھ رہے ہیں لے بلکن کا سکر نیشنل ٹی وی دیکھ رہے ہیں جنہاں ایتھے ہی نہیں ویدیشہ مجھ بھی جا کے وہ چودیاں تے کم کیتا اور یونیورسٹی دا نام سی یونیورسٹی نے جڑے آج تک چنگے کارج کیتے رہے اور تو اڈیس سمیدے درمیان ہوئے جہاں جڑے چنگے وائس چانسلر رہے سردارہ سنگھ جاور کھیم سنگھ گیل جہاں ڈاکٹر رندہ وارگے انہاں بارے سانوں دس ہو سب تو پہلے میں دسنا چاہاں گا اور پہلے وائس چانس میں ڈاکٹر پی این تھاپر سی کے جڑے آئی سیئے صدقاری سی اور انہاں نے یونیورسٹی دیاں نیہاینیاں مجبوط پوٹنیاں کہ دنیا پر دے ویگینی جڑے سی انہاں نے اتھے یا آتاں اپوائنٹ کیتے یا جڑے نئی سی اپوائنٹ ہو سکتے انہاں نے ویسٹنگ پروفیسر بلایا اور اتھوں دے ویگینییاں دی سمرتھا بے کے انہاں نو انٹرنیشنل جڑیاں جتے بندیاں سی خاص کر کے رسرچ دے جڑے کے اندر سی انہاں دے ویچ پی ایج دی کا انہاں پر جا جنہاں دے ویچوں موڑ لیاں چون بنیادی طور دے دے ڈاکٹر ڈی ایس اٹھوائل سی جنہاں نے کلیان سونہ کانکدی باچ خوش کی تھی ناٹ کھیم سنگیل سی ہور لوگ بھی سی سنکڑی لوگ ہو سی اور بارچ یونیسٹی ستھاپت ہوں تو بارچ جڑا پہلا کام ہویا وہ یہ ہویا کہ جدوں میکسی کو دا جڑا کانک دے مکی دا کھوچ کے اندر ہے او دے بیچ ایک ویگینی سا نا ہے تاو پلا آنٹ پسالوجسٹ تھی باودیاں دے روگان دے ماہر سی پر انہاں نے کوئی برائیٹی کانک دی ایسی ویقشت کر دی تھی جیتا جرم پلازمونہ نو جپان چو میڑیا سی یہ دی مدری کسم دی کانک سی تے وہ ٹیسٹنگ سارے دنیا جو کرنا چاہوں دے سی تے انہاں ایشیا دے بھی چیڑی تینک کے اندر چنے انہاں جو ایک آگیا دوسرا پاکستان چے لائل پر چنے ہونا نے اور ہندوستان دے بچے تیسرا کیندر انہاں نے چنے پنت نگر ایگریٹی جنرسٹی نو اچھا جی اونا واسطے وہ ٹرائل لے کے اتھوں آئے جدوں بیجن واسطے چیزاں دے تے وہ ٹرائل لائل پرچ بھی فیل ہو گیا جی پنت نگر تھی بھی فیل ہو گیا جی تے پنجاب کھیتی بار جنرسٹو ٹرائل کام گیا ہو گیا بہ بہ جیڈی پہلی میٹی کانک جنروں پر کہنے ہیں مدری کانک کہنے ہیں جیڈی جسنو عام طور تے پنجاب دے کسان میکسیکن کانک ہے دنے دیں میکسیکن کانک کہنے دیں دیں میکسیکو تو ہنگیاں سی ہو اچھا جی لائل کانک سی دیں 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 جی پہ پی بی ٹھا رہا ہاں اے کوئی ناسی دیں میکنے پورے ایکزیکٹ یاد نہیں جی تے وہ دورف برائٹی سی مدری این سی پر منہ دا بوٹے دا جار بہت ماندہ سی تے سٹے ود پہنتے سی تے کارکے چاڑ بحکت سی ہوتا تو اسیں اے پراپ تھی مندے پنجاب کھیتی انرسٹو ٹرائل سی میں جیڈی دستنی چاونا و یا دستنی چاونا خرید دے سی بڑے مہنگے خرید دے سی بھی میں تو ہی بھی اپنے پینٹ جو بیکھا ہے میرا بچپن سی ہو تھا کہ بوٹے دو تے ٹوکرا مودہ مار کے سارے سارے رات لوگ راکھی بیٹھے دیں سی بھی کوئی بندہ آئے دے مطلب سٹے چاڑ کے نہ لے وہ بھی دین بیکھا ہے او دو پاس کی ہویا کہ جدو وہ کنک دی روٹیوں اس تھی کھان دے کابل نہیں سی اچھا جی خوشک سی سکر جاندی سی جیتی رنگ لال سی ساڑی عادت نہیں چٹی کنک دے گی جیسا دے سی کنک دے پھر دی ایس اٹھوال نے ہو دے ویچ کو صدار کر کے تے کلیانس ہونا نا دی ورائیٹی اوکسد کی تھی جیڑی اونا دے اپنے پینٹ دے نا آتی سی وہ کلیان پر پینٹ سی ہونا دا جلندن کو دروڑ دے ہوتے ٹھیک او کلیانس ہونا جی کنک ہے او نے پھر انقلاب لیندہ پوری پنجاب دے ویچ لوکاں دی لوکاں پتہ لگ گیا کہ وقصد کھیتی کمیں کرنی ہے یونوستی دے ویگانی دے تانہ بانہ جڑا سی اوپنڈہ دے رسائی کرنے لگ گیا پسار سکھے ہو پاک رہی جی 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 پنجاب کھیتی بڑی میک میں دیوے چودوں جائنٹ ڈریکٹر ہوں دے سی جیڑے باچ میرے وائش سنسل بننے ڈاکٹر جیس کالکٹ او ایمپورٹس پر آجنی ہے چیزیں دے لوڑ ہوں دی سی کھاڈاں بیج یا ہور کیڑے ماردوائیاں زیر دیڑے مطلو روکاں نمارناڑے یا کیڑے نمارناڑے وہ سپلائی گورنمنٹ کرتی سی سپلائی کرتی سی دندی سی ملو انہاں گرنٹی میک میں دوڑ مطابق کرنا ہوں دا سی وہ دینا انہاں دا اپس دویچ سی سی چاہر انہاں حرین کلاب دی نہیں رکھی گی آج بڑے لوگ ننتکے بھی کال کھائیں دے نہیں کہ ہرین کلاب نے پنجاب نو مارتا میں ایک ہل کہیں نا وگار کے کہیں نا کہ تو انو ایک ہل کہن دے کابل بھی ہرین کلاب نے بڑایا ہرین کلاب دے تسی جدو پیڑ گند دے ہو تو یہ بھی سوچا کرو کہ کنیے سنسطھاویں جڑیاں او دے راہی یا پنجاب دا پینڈو وکاس او دے راہی آج بڑے جڑی مارکٹ فیس آج دے چارہ سار کروڑ دی گلہ کر دے ہو مارکٹ فیس تواری سنکڈیج بھی نہیں سی ہونی سنکڈیج دے صلیح ہونی سی یہ کہتے ہو ڈوار ورائیٹیز نا ہوں دیا اول مارکٹنگ دے کانسپٹ ہی نہیں سی ہونی اور او دو پینڈا پنجاب ایک کوئی فسل بیجدہ سی سال دے بیچے تو فسلہ دا نظام بھی ہو دن آلی آیا جڑی ساڑی جنہوں کنی کھیتی کہیں انٹیگریٹڈ فارمنگ دے نال نال جنہوں کنی جا سے ہونیا ہے اپنی کھیتی سسٹم نظام بگلیا کہ پہری ایریا کوئی کنی چاہ دے کنیگر وہ بھی کنسپٹ ہی نہیں آیا مارکٹنگ سسٹم ہی نہیں آیا ابن ریڈیو دے بڑا بڑا یوگدان ہو دے بیچے دیاتی پروگرام دے وہ دے جلے ہندے سی پیشکار تھنڈو رام سی تھونڈگے رام سی یا ہن تک دے نوجوان گرویندر سنگھ تاکازی ماشتابناش برگے ہو جانے پاکڑی صاحب برگے ہو جانے وہ سارے لوگ کام براون کی رام سے بلو اندر سی بلکل بلکل سر جی ریشی موڈا انہاں لوگوں نے بڑا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس گیاں نو صدارن پاشا دے ویچے پینڈ دا کیونے پچانا ٹھیک ہے اور پنچائتی ریڈیو جو آج دا سارا پینڈ سندا سی بلکل جتو پینڈ دے گرام سے بھی کاؤ دا سی سوالتا لوگ مانگ دے سی لیٹریچر تا بات دی کالیا لیٹریچر تا بات جنیٹ ہویا بہت سارا ہونتا آج دی دیکھ دے بڑے دعوے نہ کئی نیا کہ انہیں ہزارا سی چنگی شہدی شاہب دے ہیں او دوں تا سینکنے جو بھی کال نہیں سیا شروع آتی دور دے بچ تا سو یونیورسٹی نے لوگ کان دے مائنڈ سیٹ ان تبدیل کیتا لوگ کان دے اندر چیتنا پیدا کیتی کہ اسی گروہ کر سکتے ہیں لوگ کانو ٹیوول دے نار لار اونا دھاوان دے چنگیاں بیجنر دیادت پائی پوستک بگیچیاں دیادت پائی پر نار دے نار لکھا لے کیا کہ او گیان دینا جنسل نے پیدا کیتا او گیان صرف اک چوانی پہنڈ تک پاؤن سکیا ہونتا کبھی یہ میں نو پتا ہے ایدہ کی کارل ہوئی او دہ کارل ہے کہ ساڑا جنہ پنجاب دا ٹوٹل واسی ہے وہ گیان دے لگن تو گریز کرتا ہے وہ آج بھی سوکھا سوکھا کم پاڑ دا ہے اس سے کر کسی کانکچوں نے فصل چکت فس گئے یہ ایم ایس پی ہے ایم ایس پی دے رہا ہی سانوں آسان فصلہ نے بگانے ہتھی ہو جان دیا نے تے اسی طرح میں دے گا ڈوکٹوں نے لوکاں جنہاں جنہاں نے اکمات گوڑ دیاں پاچھ پیل وائے ہوئے ہیں جنہاں نے کپاوہ گوڑ دیاں گوڑ دیاں وائے دیاں دیا جنہاں نے اگڑ باا cubاہ دے پوتے ہو جنہی نے Awesome بالکل пред 這 ape آج بھ бывает وہ پتے آئدہ بھی اداز اس پر ریتی آئے گا جنہاں نے آگنا دے چیر رہے ہو جنہاں 92 چار تردن ڈقرอะไร کیان fam دامالے میں دوائے گا جنہاں نے ان لوکوں کو پیسے ہی نہیں اسے طرح میں سو کر لگو نزام سارا جنہاں صرف میں بات تا��، ان ransom پنجاب طور پر ستر کال جو اس وقت کھلے جیڑے سارے ہیں سارے نقشے پنجاب کھیتی باڑی اس نے بنا کرتے اچھا جی یہ نمی گالہ ہے نمی نہیں یہ بہت بڑی گالہ ہے ساڑے واسطہ نمی ہے اور بہت ساری سنسطہ میں ایسی ہیں جتے ڈاکٹر ایم ایسران دعویٰ نے یہ آکھیا کہ تسی کنسٹرکشن واسطہ جے آرکیٹیکٹ بھی ساڑی دی لوڑ پہ بھی تورے سفروز کرنائے گا اور جاندے رہے میرا اپنا کالجی کالا فگانا پنجاب کھیتی باڑی اس نے نقشہ بنا کرتے ایک اور بھی دستو جڑی تسی نوڈ ڈاکٹر ایم ایسران دعویٰ دی گال کیتی تی جڑا انہاں کہ اس طرح دے سہجوگو کردے سن کال جام آستے ہیں انہاں دے سمیدیاں بنیا ہویاں مارتاں واقعی ارکیٹیکٹرل ہونا دا ایک ویلیو ہونا دیکھ وہ وکری کسے سوچنا بنیا ہوگی ہیں سن آج کال جڑی ہیں سرکاری مارتاں جا کالج جاہور بنائے جاندے ہیں وہ صرف ایک جیب جی سوڑی نا اتھے باس نہیں میں تو نے ایک تار میں گلدہ سنا آج جسی معن کر دیاں بھی دروال صاحب پر کرمان دے بچے تین بیریانے بی پی رجنی گاڑی بیری پاپا پوٹا جاڑی بیر لاچی بیری لاچی بیری تین بیریانے جی تین وہ تین نہیں سوک چلیئے سی جی سوڑا پردانسی ہو دوں انہیں سانو اوڈو یونیورسٹی نے اپروچ کی تا یونیورسٹی بلوں ہر سال ٹیم ہن تک جاندی ہو تھے جی تے سرکتے بیریانے آج بھی جی ہوتے گیا تھے ہن پھار پیانڈ لگ گیا لاکھ تک کیڑے کھا چلے سے ہونا نو جی 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 پھر سلطان پر لوگ دیدیاں بیریانے سیوا کرائی جی میرا خیال کوئی تھاں ایسی نہیں جی تے یونیورسٹی نے باز پہ ہی ہوئے دے یونیورسٹی نے جا کے ہنگا رانہ پریا ہوئے پیٹھو گائی ہوگا ہنگا رانہ پریا ہوئے جی باقی جتو تا سوال ہے گا کہ آج بھی میں کہیں ناما کہ جدو اندھو یونیورسٹی نے ٹوار بجانہ شروع کیتا ہے کہ پائی اپنی کھیتی باڑی نو وانس وانی کرن دے رات ور پو انیس سو چورسی پچھ ساسی شاشی دے بیچہ دکٹر جول ایک پورٹ پہی لے آئی اسی کہ بدلی میں ہمیں فندوں دیرہا بھاری چکے پائی کسی نے نہیں سونی ہونے بھی نہیں سونی دکٹر جد صاحب سے توسی نے سوری میں ہاتھی بھی بگھرام کر رہے ہیں بڑا سونہ کتنڈ تس سنوں دیں ہونے گے جمیدہ رانہ کاٹ سی کے تیہاں نے نے بھی چوڑی سپیچ کی تھی پاسشن کہ جد چھوڑا تے ہی کھٹو رہے ہیں انہوں نے کیا جواب دیتا جرا ساڑے درشکاں باستے دس ہو میں کوئی گال پتا کیا ہون میں نے گالا اگزیکٹ دی یاد نہیں ہے گی پر میں نے ایک گل جور پتا ہے بھی انہوں نے ایک گل جور پتا ہے ہر بار بار آکھی گالے جس میں چو آکھ دینے کے اوہ فصل بھی جو جلی تسی آئی تو وہ دونوں بھیجنی ہے جدہ پانی ختم ہو جانا ہے ترتی جو اوہ کہیں دے بھی تسی پھیر جی پٹنا ہے جی ماروثال چکڑا چونہ لالو کے جی کئی مسئلے ایسے ہیں جنے مسئلے مطلب بہت پہنے آگاہ کیتا گیا جی جنگر بچھا پالانوانے رہا ہی تو رہا پنجاب نو جی تو رہا ہوندہ آج بھی جانا ساڑا ڈیٹھ کے لیے جاتا ہے جی بڑے رامنار پانس آٹھ دنگر پال ساکتا ہے جی پر اسی نہیں تور دے ہو سرا آج بھی ساڑے کوڑا ملیر کوٹلا مارل ہے ساڑی بہت پال جے گیاں سکتا ہے ملکور ساڑے رہا ہوں آج بی جنہی اڈاپٹ کر رہے ہیں آج بھی آج بھی اکڑے رہ دے ہو ساڑے ہو سوڑے آئے ہو جی ساڑے آتھ دے ہو ساڑے رہے ہیں جی ساڑے کلے دے ہو ساڑے ہے جنہ ساڑے رہے ہیں جنہی متاروں کے ساڑیتے رہے ہیں پنیریاں بیچ بیچ کے جنہی کمائی کیتے ہیں ساڑے پاہی ہیں ہور کم باڑے پاس ہے تو اڈے مانسا اور جدو مٹھنڈے نوں سڑک جیلی جاندی ہوتے پینڈا کومن کلا اوٹھوں داک فارمر ہے پس کپال سنگ پولڈا ہے جی انہیں سیلف مارکٹنگ گیتی کنن دی ساری ٹھیک جد دی سیلف مارکٹنگ گیتی ہوتے کمائی تین گوڑا باد گی جی تے جدو ٹھیکے داروں دندہ سی تو کمائی ہو تو تیسرا ساسی تیسرا ساسی ٹھیک تے یارہ سیر کے لئے دستار سجاننہوں تھوڑے نہیں جی پنجاب دے میرا میرا پینند پرامندلشتر ہیں سجلے پیارے سارے انہوں یہ سیر دے اندر گیان پہنے پہنے گیان پاکے ادھے را ہی مقاس دے را تورنا پہنے تا مسرح ہلونے ٹھیک ہے جیل صاحب بہت میروا معنی آپ جاندی سامان دے ٹھیک ساننہوں گلھ بات کردر میں گئے امید کر دیں کہ آپ جنہوں پروگرام پسند آئے ہوگا پھر ملا کے جلدی کنمہ پروگرام لے کے ساتھ شکال جی